جائیں دوستو میں ہوں مجھے گوراواری اور آپ دیکھ رہے ہیں میجرلی رائٹ یہ روہنگیاز کا معاملہ یہ جا کے نہیں جا رہا یہ بار بار ریپیٹ ہوتا ہے روہنگیاز کا معاملہ آپ کو پتہ ہے کہ روہنگیاز پورے بھارت میں چھا گئے ہیں یہ آتے ہیں بنگلہ دیش کے طرح بھارت کے اندر گھستے ہیں کیونکہ ہماری ٹیرین ایسی ہے کئی جگہ ریورائن ٹیرینز ہیں وہاں پہ ڈیفینڈ کرنا پروٹیکٹ کرنا فینز ڈالنا بھی ناممکن سا ہے کسی طریقے سے بچولیوں کو پیسہ دے کے بھارت آتے ہیں یہاں پہ ان کے بنتے ہیں آدھار کارڈ یہاں پہ ان کے بنتے ہیں پاسپورٹ ان کے پین کارڈ یعنی کہ کوئی ان کو پھر دیش سے نہیں نکال سکتا اور یہ پھر بات تیہ ہو جاتی ہے کاغذوں میں کم سے کم کیے بھارت کے سٹیزنز ہیں ہوتے روہنگیا اور یہ لاکھوں کی تعداد میں بھارت میں گھوچ چکے ہیں ایک بار آسام نے واپس پھیک دیا روہنگیا اس کو تو بھارت میں بوال ہو گیا کہ آسام کے مکہ منتری جو ہیں وہ مسلم ورودی ہیں اس میں مسلمان ہندو بات کہاں سے آگئی بھائی صاف سیدھی بات ہے جو غلط طریقے سے ہمارے دیش کے اندر آئے گا اس کو نکال آ جائے گا تو کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ پورے دیش میں اچھا رکھے ہیں اور ہر جگہ پھیلے ہوئے ہیں تو دوستوں یہ آپ کو جمہو کشمیر تک پہنچ چکے ہیں یہ ساؤت میں پہنچ چکے ہیں ایسٹ سے تو آتے ہی ہیں یہ ویسٹ میں پہنچ چکے ہیں یہ ہر جگہ پوری مطلب یہ روہنگیا جو ہیں ہر جگہ آپ کو ملے گے اور اگر آپ نے ان کو ہاتھ لگایا یا ان کو ڈپورٹ کرنے کے کوشش کری تو پچیس ایسے انجیو ہیں جو چھاتی پیٹ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ان کی اوپر ظلم کرا جا رہا ہے بھائی صاحب وہ بڑی دکھت ہے اب لیٹسٹ کہانی جو روہنگیا اس کے آئی ہے وہ یہ کہانی آئی ہے کہ ایک سو پچھا سی روہنگیا جو ہیں یہ انڈین اوشن میں یعنی ہند مہا ساغر میں یہ پائے گئے ہیں یہ جانا چاہ رہے تھے یہ انڈمانے نکوبار کے پاس پائے گئے ہیں اور یونائٹڈ نیشنز نے بولا ہے کہ بھائی صاحب ان کو بچاؤ یہ چلے تھے قریب پندرہ دن پہلے بنگلہ دیش سے اور یہ جانا چاہ رہے تھے انڈونیشیا اگر آپ نقشہ دیکھیں گے آپ کو یہ پتہ لگے گا کیونکہ آئیلنڈز ہیں نا پورے انڈونیشیا بھی آئیلنڈز ہیں انڈمان نکوبار میں آئیلنڈز یہ آئیلنڈز ہیں آپ کو دوستو یہ پتہ چلے گا کہ بھارت اور انڈونیشیا زیادہ دور نہیں ہے the distance between india and indonesia اگر آپ آئیلنڈز کو دیکھیں گے تو زیادہ دور نہیں ہے very close i think جتنا مجھے لگائے ہو سکتا میں غلط بول رہا ہوں ڈھائی سو تین سو کلومیٹر سے زیادہ نہیں ہے جو ہمارا آخری آئیلنڈ ہے اور جو ان کا اس طرف سے آئیلنڈ ہے northwards یا آپ سمجھ لیجئے north west کی اور جو انڈونیشیا کے آئیلنڈز ہیں آپ کو پتہ لگے کا زیادہ فرق نہیں ہے تو کسی now یا کسی بڑی بوٹ میں آگئے اور انڈونیشیا میں گھسنے کی کوشش کری روہنگیا بھی مسلمان ہیں اور جو انڈونیشیا والے ہیں وہ بھی مسلمان ہیں لیکن انڈونیشیا والے روہنگیا کو لانا بیچ میں پسند نہیں کرتے پچھلی بار انہوں نے ایسی کوشش کری تھی انڈونیشیا پہنچنے کی تو انڈونیشیا کے لوگوں نے ان کو بھگا دیا تھا وہاں سے سارے انڈونیشیا والے یہ جو اس کا بیچ ہے وہاں پہ آنے کی انہوں نے کوشش کری تھی روہنگیاز نے تو وہاں پہ سارے لوگ اکھٹا ہو گئے تھے انڈونیشیا کے لوکلز اور لوکلز نے پھر وہاں پہ ہلا گھلا کرا ان ایٹی اٹھ عورتیں ہیں اور کچھ ایسا پتہ لگ رہا ہے کہ یہ کرٹیکل کنڈیشن میں ہیں جو یونائٹڈ نیشنز جو جو ریفیوجیز کا ہے یونائٹڈ نیشنز کا جو ادارہ ہے جو دپارٹمنٹ ہے ان کو یہ کہنا ہے کہ ان کو ٹائملی ریسکیو کرنا ہے اور نیرس پلیس آف سیفٹی تو پریونٹ فردر ڈیٹس اب میں آپ کو بتا رہا ہوں ہوگا کیا یہ آئیں گے انڈیا میں یا انڈوانے نکوبار میں کہیں پہ رکیں گے مجھے ایسا لگتا ہے بھگوان کرے گی میں غلط ہوں یہ وہاں پہ رکنے کی کوشش کریں گے اچھا یہ مائنمار سے شروع ہوا ہے روہنگیا کا معاملہ کیونکہ مائنمار کا ہے وہاں سے شروع ہوا اور پھر ریفیوجی کیمپ بنگلہ دیش میں گھستے ہیں پھر ملیشیا انڈونیشیا جانے کی کوشش کرتے ہیں پانچ سو ستر روہنگیا پشلے سال سے اگر آپ گنے تو یہ ان کا کوئی پتا نہیں ہے پانچ سو ستر یہ تو سمندر میں ہی مر گئے یا کہیں بہ گئے کسی کو کچھ نہیں پتا یہ چکر کیا آئی ہے یار دیکھئے روہنگیا مسلمان جہاں پہ رہتے ہیں وہاں پہ ان کی کھٹ پٹ جو لوکلز ہیں مائنمار میں ان کے ساتھ کھٹ پٹ ہے تو وہاں پہ ان کی لڑائی ہے اب لڑائی ہے ظاہر سی بات ہے پھر دوسری سائیڈے بھی جوابی کاروائی کری ہے اور یہ سب بھاگ دوڑ میں لگے اب دوستو ان کے لئے لوجیکل کیا ہے لوجیکل یہ ہے کہ بنگرہ دیش سے گھسو ویس بینگول میں اور ایک بار ویس بینگول کے اندر گھس گئے تو وہاں پہ کاغج ملنا کوئی بڑی بات نہیں ہے منٹوں میں کاغج تیار ان فیکٹ کئی لوگ تو فون کرتے ہیں یہاں پہ دلال کاغج تیار کر کے رکھتے ہیں کہ ویلکم ٹو انڈیا یو آر ناؤ ان انڈین سیڈیزن اس کے بعد وہی کاغج لے کے آپ بنگلور چلے جاؤ آپ چننے ہی چلے جاؤ آپ کو جہاں منچائے آپ کے پاس آزار گارڈ ہے کون روک سکتا ہے آپ کو دیکھیں روہنگیاز اگر برے حال میں ہیں اگر برے حال میں ہیں روہنگیاز اور میں کہتا ہوں برے حال میں یونیٹڈ نیشنز کہہ رہا ہے جھوٹ تو نہیں بول رہا ہوگا لیکن اگر روہنگیاز برے حال میں ہے تو میں ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو لوگ اتنا زیادہ حلہ کرتے ہیں بھارت میں اور پاکستان میں اور ہر جگہ کی عالم اسلام مسلم کنٹری یار آپ کو پتہ ہے سعودی عرب کے پاس اتنا پیسہ قطر کے پاس اتنا پیسہ آپ کے پورے یو اے ای کے پاس اتنا پیسہ کوئی ایک روہنگیاز کو لینے کے لئے تیار نہیں ہے کوئی ایک ان کے لئے کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ کل وہ بولیں کہ ہم دس لاکھ یعنی کہ ون ملین دس لاکھ ائر کنڈیشن ٹینٹس لگا رہے ہیں ہم ڈیزرٹ میں پوری شہر بنا دیں گا ارے پیسہ ہی پیسہ یار پیسے مجھے تو یہاں تک لوگ کہتے ہیں جب اس نے بولا بڑی حیرت سی ہوئی مجھے کہہ رہے ہیں کہ سعودی عرب اور یو اے میں مطلب ریت کا میں تیل زیادہ ہے زمین کا میں تیل زیادہ ہے اتنا تیل پہ بہرہا ہے پورا ماملہ پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے پھر یہ ہوئی اسی کہاں گیا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر اسرائیل بمباری کر رہا ہے تو ان کے دل میں بڑے سانپ لوٹتے ہیں ان کے دل میں بڑے سانپ لوٹتے ہیں کہ سب اسرائیل نے بمباری کری ہے اسرائیل تشدد کر رہا ہے مسلمانوں کے خلاف اسرائیل یہ کر رہا ہے اسرائیل یہ کر رہا ہے اسرائیل کا گانا گاتے رہتے ہیں یہ لوگ لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر یہ اسرائیل کا گانا گا رہے ہیں دوسرے ان کو مسلمان نہیں سمجھ میں آ رہے ہیں یہ میرا سوال ہے آپ کو صرف وہی مسلمان سمجھ میں آ رہے ہیں چلو ہم مان لیتے ہیں چلو اسرائیل نے ایکس وائز ایڈ کام کرا اور گازہ والے ہو گئے پریشان یہ بھی تو پریشان ہیں یہ بھی تو ہزاروں کی تعداد میں مر رہے ہیں ان کو کوئی پوچھ نہیں رہا ان کو کوئی نہیں پوچھ رہا کیونکہ میمار والے ویسی سنتے نہیں ہیں کسی کی وہاں پہ تو ویسی بیڑا گھر کو رکھا وہ کسی کی سنتے نہیں ہیں بنگلہ دیش کے ثروہ آتے ہیں بنگلہ دیش مسلم کنٹری کانی ختم ہو گئی اسی بھی مسلمان تھے تو اسی بھی مسلمان ہو گیا کانی ختم ہو گئی matter ends with faith matter ends with religion اس کے آگے کوئی logic تو ہے نہیں تو بھئی اگر آپ کو روہنگیہ مسلمانوں کو بچانا ہے تو کوئی مسلم کنٹری دیکھو اس میں بھی چابی ہے بہت بڑی دوستوں میں جب ایسی باتیں کہتا ہوں لوگ کہتے ہیں صاحب آپ بڑی کڑوی بات کہہ رہے ہیں اگر میں جھوٹی بات کہہ رہا ہوں تو مجھے point out کرنا کہ میجر صاحب آپ جھوڑ بول رہے ہیں آپ نے سچ نہیں بولا آپ نے جھوڑ بولا آپ مجھے point out کرنا میں معافی مانگوں گا آپ سے اگر میں غلط بات بولتا ہوں انسان کو معافی مانگنی بھی چیئے if they are wrong I just want to know this مسلم کنٹریز میں نہیں سب کی بات نہیں کر رہا I am not saying all مسلم کنٹریز but rich مسلم کنٹریز many of them are unwilling to host رہنگیاس یہ لوگ unwilling ہیں روہنگیاس کو host کرنے کے لئے ان کو کوئی کچھ نہیں کہتا indonesian والے تھوڑے مار کے باہر نکال رہے ہیں ان کو کوئی کچھ نہیں کہتا لیکن اگر بھارت وانا کرے کہ تم مت آؤ تو موڈی جی بن جاتے ہیں communal بھارت بن جاتا ہے communal یار مجھے logic سمجھ بھی نہیں آیا ایک جیسا کانون سب پہ ہونا چاہیے روہنگیاس کو اگر بھارت بھارت میں تو پھر بھی اتنے لے لیے کتنے روہنگیاس سعودی عرب میں بتانا درہ مجھے کوئی بتائے مجھے کہ صاحب UAE میں دبائی میں اتنے روہنگیاس ہیں جو دبائی کی سرکار نے بول دیا کہ تم آکے رہو کوئی باطنی زیادہ نہیں لے سکتے ہم نے دس ہزار روہنگیاس لے لیے ہم زیادہ نہیں لے سکتے کوئی باطنی چھوٹا دیش ہے دس ہزار ہم نے ہم ان کا پالن پوسن کریں گے کیونکہ ہم بھی مسلم سٹیٹ ہیں اور یہ بھی مسلمان ہیں اب بتا دو مجھے کوئی مجھے ایجوگیٹ کرے کوئی مجھے علم دے تو یار کوئی مجھے علم دے مجھے بھی علم حاصل ہوگا کہ چل کیا رہا ہے ماملا یہ لڑاتار در لڑاتار ایک بات پہ کمنٹ کرنا کہ بھارت نے روہنگیاس نہیں لے بھارت نے روہنگیاس نہیں لے بھارت غلط کر رہا ہے بھارت غلط کر رہا ہے اور باقی مسلم دیش جو کر رہے ہیں ان کی اور کوئی نہیں دیکھ رہا بات مسلمان ہندو کی ہے ہی نہیں بات یہ ہے کہ آپ گہر قانونی طریقے سے کسی دیش میں نہیں آ سکتے پورے یورپ میں اسی کا تو جھگڑا ہو رہا ہے وہ ریشی سنہ کلک سے کہہ رہا ہے کہ روانڈا بھیجو ان کو جو غلط طریقے سے آئے ہیں وہ کہہ رہا ہے روانڈا بھیجو وہاں پہ گرٹ ویلڈرز ہے گرٹ ویلڈرز کہہ رہا ہے بوس نکلو وہ میلونی بیٹھی ہے وہاں پہ میلونی اپنے وہیں پہ جاتا ہے نا یورپ امریکہ میں جو اللیگلی گیا ہے جو بھارتواسی اللیگلی گیا ہے امریکہ وہ ہندو ہو مسلمان ہو سکھ کسائی ہو مجھے دو روپے کا فرق نہیں پڑتا نکال کے باہر کرو جو اللیگلی گیا ہے جو اللیگلی گیا ہے کاغذ کے ساتھ گیا ہے پرمیشن کے ساتھ گیا ہے سواغت ہے آپ کا یہ ہونا چاہیے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف جو انڈینز آپ ان کو ویلکم کریے اور جو نہیں کوئی بھی ہو وہ میرے دیش میں آئے کسی اور کی دیش میں آئے اللیگل نہیں آنا چاہیے کہیں پہ یہ کیا ہے کہ یہ منافقت کرتے ہیں یہ سارے کے سارے کوئی بھی ہیومن رائٹس والا ان کو نہیں بولے گا مسلم کنٹریز کو کہ یہ مسلمان ہے تم نے کیوں نہیں رکھا ان کو کوئی فلسطینیوں کے لیے نہیں بولے گا تم نے کیوں نہیں رکھا کوئی بات ہی نہیں کرے گا اس کے اوپر کوئی کانورسیشن ہوئی نہیں رہا وہ کہہ رہے جی ہزاروں فلسطینی پریشان ہیں بھوک کے مر وہ تو کانا کھلا دو یار ان کو تمہیں بولا ہے کسی نے ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہوئے اسرائیل برا ہے نا آپ یہی تو کہہ رہے ہوگی اسرائیل برا ہے تم تو اچھے ہو یار تم تو اچھے ہو تم کانا کھلا دو تم رکھ لو اپنے گھر میں دو تین سال تم رکھ لو اپنے گھر میں تمہارے پاس اتنا پیسہ ہے کہاں مرو گے یار اتنا پیسہ لے کر کر دو گریب کی مدد کوئی کرنے کو تیار نہیں ہے لیکن جب بھارت کہہ گا کہ ہٹانا ہے بنگلہ دیشیوں کو جب بھارت کہہ گا ہٹانا ہے یہ روہنگیاس کو تو سب یہ تو کمینل لوگ ہیں بھارت کی سیکللیرزم کہاں چلی گئی بھارت کی سیکللرزم خطرے میں ہے بھارت کا سمویدان ہمارے لوگ کہتے ہیں سب بکواس بھار والا تو کوئی نہیں کہتا ہمارے والوں کو جیدہ انگ ویشیش میں کجلی ہوتی ہے کہ سیکولرزم خطرے میں اور بھارت کا سمویدان خطرے میں لو ڈال لو خطرے میں بھی